موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بحث میں ہوں آپ کے ساتھ آلوک بنگال کی ہنسہ کے بعد کل چناؤ آیوگ نے کچھ ابھوت پورو فیصلے لیے چناؤ پچار ایک دن پہلے بند کر دیا اور کئی بڑے افسر ہٹا دیئے لیکن اب خود چناؤ آیوگ وپکش کے چکرویو میں فض گیا ہے گن 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 کر آیوگ پر تیر چلائے جا رہے ہیں اور پورا کا پورا وپکش ایک ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اب اسے آیوگ کی غلطی کہیں یا سیاست کی مجبوری راہل گاندھی، مایواتی یہ سب ممتہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے سب کی بھاشا ایک ہے آیوگ بی جے پی کی کٹ پتلی بن گیا ہے ممتہ کا ترک ہے کہ پی ایم کی ریلیاں نہیں روکی گئیں جبکہ ممتہ بینر جی کی ریلیوں پر اثر پڑا ہے ویسے ان کے پہلے بھی ان چناؤوں میں آیوگ پر بی جے پی کا پکش لینے کے آروپ لگتے رہے ہیں لیکن کل کے نردنے کے بعد ان آروپوں کی دھار اور بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے ممتہ نے کل ہی آیوگ پر حملہ شروع کر دیا تھا آج پہلے مایواتی پھر کانگریس نے حملے جاری رکھے ایک طرح سے کہیں کہ خود ریفری ہی کھلانیوں کے چکریو میں پھنس گیا ہے آج کی ہماری بڑی بیس اسی مدے پر کہ کیا چکریو پھنس گیا ہے چناؤ آیوگ اس بیچ پی ام موڈی نے یو پی کے ماؤ میں ایک ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسی جگہ پر ایشور چندر ویدیہ ساگر کی پنچ دھات اسے بنی بھو مورتی کی استھاپنا کریں گے کیا کچھ کہاں زرہ پہلے سنیے یہ دادا گری پرسو رات بھی دیکھنے کو ملی پرسو کولکتہ میں بھائی امیت ساہ کے روڑشو کے دوران ٹی ایم سی کے گنڈوں نے اسور چندر ویدیہ ساگر کی مورتی کو توڑ دیا ایسا کرنے والوں کو کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجاد دی جانی چاہیے وہیں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایشور چندر ویدیہ ساگر جی کے ویجن کے لیے سبرپیت ہماری سرکار اسی جگہ پر پنچ دھاتوں کی ایک بھو مورتی کی استھاپنا کرے گی اور ٹی ایم سی کے گنڈوں کو جواب دیں گی تو پی ایم موڈی کے بڑے اعلان کے بعد مورتی بنانے کے اس اعلان کے بعد ترانت ممتاب اینرڈجی کا بھی جواب آ گیا ممتاب نے کہا بنگال کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم بیدیہ ساگر کی مورتی خود بنا لیں گے لیکن کیا پی ایم موڈی دو سو سال پرانی ایتیہاسک دھروہر کو واپس لا سکتے ہیں لیکن سیاست کا کیا پرشیب بنگال میں گرانیتی گھنسہ کے بعد چناؤ آیوک کے فیصلے پر سیاست شروع ہو گئی مایہ وطی نے کہا کہ چناؤ آیوک بی جے پی کے دباؤں میں کام کر رہا ہے بیدیت ہے کہ جب سے دیش میں لوگ سواہم چناؤ گھوسیت ہوئے ہیں تو تب سے خاص کر بنگال میں آئے دن کوئی نہ کوئی خبر جرور سرکیوں میں رہتی ہے جس کے لئے وہاں پورے طور سے بی جے پی وے آرہ سس کے لوگ ہی جمعہوار ہیں اور خاص کر چناؤں میں جہاں تک بنگال میں وہاں آئے دن کرائی جا رہی چناؤں بھی ہنسا وے بھبال آدھی کا سوال ہے تو وہاں ایسا ساب طور سے یہ لگتا ہے کہ پی ایم سری نریندر موڈی وے ان کے چیلے سری امیش شاہ کے نرطت میں ان کی پوری پارٹی وے سرکار نے وہاں ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت ممتہ بنر جی کی سرکار کو کافی لمبے سے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے تتھا اب اس لوگ سب آم چناؤں میں بھی ان کو سڑی انتر کے تحت ہی وہاں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ سری موڈی سرکار جنتہ کا دھیان اپنے کمیوں وے وفلتاؤں پر سے باٹ سکے ہٹا سکے اور اب یو پی کی طرح بنگال کے بھی جنتہ وہاں بی جی پی کو اس کا قرارہ جواب ضرور دے گی جس کے ہمیں پوری پوری امید بھی ہے اس سے بھی جہاں اتی دکھ کی بات یہ ہے کہ خاص کر یہاں بنگال میں کینڈر کی سرکار کے دباؤں میں آ کر مکھے چناؤ آئیوگ نے ایک دن پہلے جو وہاں چناؤ پرچار پر روک لگا دی ہے اور وہ بھی وہاں آج پی ایم کی دو ریلیوں کے ختم ہونے کے بعد راتری دس بجے سے یہ روک لگائی گئی ہے اس کی ہماری پارٹی کڑے سبدوں میں نمدہ کرتی ہے جبکہ ان کو وہاں روک لگانی ہی تھی تو آج صبح سے ہی لگانی چاہیے تھی لیکن اس سے اب یہ ساب جہیر ہو جاتا ہے کہ برطمان مکھے چناؤ آئیوگ کے رہتے ہوئے اس بار لوگ سبا کا ہم چناؤ پورے طور سے free and fair نئی ہو پا رہا ہے تو چناؤ آئیوگ بی جے پی کے دباؤ میں کام کر رہا ہے کیا ایسے کچھ سوال ہیں جن سوالوں کو ہم چاہیں گے کہ آئے ہوئے مہمانوں کو سب سے پہلے وہ سوال دکھائیں جن پر آج کے ہماری ڈیویٹ فوکس رہے گی تو کیا چناؤ آئیوگ بی جے پی کے اشارے پر چلتا ہے جیسا کہ سوال اٹھایا ہے یہ بھی سوال ہم جاننے کی کوشش کریں گے سوال یہ بھی آئیوگ کے خلاف وپکشی اکتہ کا آخر راست کیا ہے اچانک سب کیسے ایک ہو گئے نشانے پر آئیوگ یا پھر بی جے پی سوال یہ بھی ہے کہ پشی بنگال میں ہنسہ کے لیے آخر ذمہ دار کون ہے یہ سب سے بڑا سوال بنگال میں ممتہ کو کیا ہار کا خطرہ ہے جس کے چلتے سب کچھ ہو رہا ہے کیا چناؤ آئیوگ بی جے پی کے اشارے پر چلتا ہے یہ ایسے تمام سارے سوال ہیں جن کے جواب آج ہم آئیوگ مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے اور جلدی سے آئیوگ مہمانوں سے پریچہ کرا دیتے ہیں بی جے پی پروکتہ کرنل دیاشنکر دوبے جی ہمارے ساتھ ہیں کرنل صاحب نمسکار سواغت ہے آپ کا ساماجی کارکرتہ پرتاب چندرہ جی ہمارے ساتھ ہیں پرتاب جی نمسکار بہت بہت سواغت ہے ٹی ایم سی پروکتہ دلی پاٹھک جی بھی ہمارے ساتھ ہیں دلیب جی نمسکار بہت بہت سواغت ہے کانگریس پروکتہ سنجے سنگھ جی بھی ہمارے ساتھ ہیں سنجے جی نمسکار بہت بہت سواغت ہے اور لائف ٹوڈے کے نیوز روم سے ورشت پترکار رتن منی لال جی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں بہت دنوں بعد مخاطب ہوئے ہیں رتن جی نمسکار بہت بہت سواغت کرنا چاہوں گا آپ کا سر لیکن سوالوں اور جوابوں کے سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں سوال یہ ہے کہ چناؤ آیوگ بی جے پی کے دباؤ میں کام کر رہا ہے کیا یہ سوال اٹھا ہے اور اس سوال کا سیدھا سیدھا جواب میں ٹی ایم سی پروکتہ دلیب پاٹھک جی سے لوینا چاہوں گا دلیب جی چونکہ چناؤ بلکل انتیم دور میں ہے ساتھوے چرن میں اور چھٹے چرن تک کا بھی چناؤ پوری طریقے سے شانتی پونڈی پڑ گیا لیکن ساتھوے چرن میں آتے آتے آخر یہ کیا ہو گیا دیکھئے ابھی انتیم چرن کا چناؤ باقی ہے بنگال میں اور وہ ساتوں سیٹیں میرے پاس ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ان کو اس کو دکھائی پڑا کچھ ہو سکتا ہے جبکہ ایسا کچھ ہوگا نہیں ابھی وہاں پہ ریکارڈ مددان چوراسی پرسنٹ ہوا ہے چوراسی پرسنٹ کے بعد اور ہی تھوڑا سا زیادہ ہی ہوا ہے دو دن کے پہلے اگر الیکشن کمیشن اس طرح کی بات کر رہا ہے جو آج تک کبھی ہوا نہیں ہے کہ چناؤ پرچار بنگ کیے کیے جائیں ہمارے پردان منتری کی رہلی کے ترند بعد یہ ایک پرائیوجیت کارکرم ہے اور کسی پارٹی کو اس کو اپنی نیتیوں کا پرچار پرسار کرنے کا بھی محطہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جلدی سے بتائیے دینیش جی پرائیوجیت کارکرم پہلے ستہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ماننے موڈی جی دو کارکرم کریں گے اسے کے بعد چناؤ بند کر دیا جائے گا چلیے بہت اہم سوال کا جواب کرنل صاحب جو بھی پورا کچھ گھٹنا کرم ہوا ممتہ بینر جی اس بات کا عروب لگا کہ اس ہنسہ کی اسکرپٹ بی جے پی نے پہلے ہی لکھ لی ایسی کون سی سرکار ہوگی جو ایسا کرے گی ایک سوال آلوک جی آپ نے بیچ میں ڈالا تھا کہ آنکھیں وہ کون سی پریشتیاں ہے جس کے وجہ سے پورا بیپکش لام بند ہو گیا ہے تو آلوک جی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آج سبھی پیپکشیوں کو سبھی پارٹیوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہماری جمین کے نیچے سے دریخش اک چکی ہے اس لیے یہ ایک ساتھ ہو گئے ہیں پریشتیاں دوسری کون تھی تھی پریشتیاں پریشتی جن نہیں تھی پریشتیاں بنائی گئیں آج ہو رہا ہے کہ پرائیو جی کیا تھا کیا یہ پرائیو جی تھا کہ امیت ساح جی اپنی اپنی کمپین جاری کریں گے اور اسی کے بیچ میں آپ خوز جائیں گے اور اپنے گنڈوں کو لگا کر کے وہاں مارکات کر دیں گے یہ کیا پرائیو جی تھا اس کے بعد کیا یہ پرائیو جی تھا کہ وہ جب دلی میں پریشت آنفرنس کیا ہے تو انہوں نے خود کہا ہے کہ چناؤ آیوگ کا جو وہاں پر جو بھی امدادی دستہ ہے جو وہاں کام کر رہا ہے بیہاب پر کیونکہ وہ پرمنٹ وہاں کے امپلائیو نہیں ہے وہ وہاں کے پرساسنک ادھکاری ہے جو کام کر رہے ہیں ان کی کام جو ہے وہ سکھ کے گھیرے میں ہے اور اس لیے چناؤ آیوگ کو اپنا کام کرنا چاہیے خود چناؤ آیوگ کو ہم لوگوں نے اور ان سے خود آگرہ کیا تھا اور یدی چناؤ آیوگ نے آج روک دیا ہے کہ دس بجے کے بعد روک جائے گا تو یہ آج جوڑے گزرا ہوئی تھی یہ تو کل ہی ہوئی آپ کو پتا ہونا چاہیے چیز کا اور جو ریلی ہے یہ اس سے پہلے پرائوجیت ہو گئی تھی کرنا کیا ہے آپ کس طرح کی کھیل رہے کھیل کھیل رہے ہو جب آپ کے پاس یہ پوری سیتے ہیں تو پھر ڈر کس بات کا تھا کیا جرورت پڑی تھی اتر پردیس کے اندر کل آدھرنی پیانکا جی نے روڈ سو کیا ہے بنا رسم لیکن کبھی بھاج پائی کوئی جا کر کے تو نہیں کیا یہاں کا پرساسن چوس تھا کبھی جا کر کے کسی نے روکھنے کوشش کی کیا سب کچھ سفل ہوا ان کی ابودپورو رہے دی ان کو سرکام نہ ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آپ اسی بیچ میں ایسی کیوں پریشبیا پیدا کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ پرائوجیت ہے آخری بات یہ ہے آخری بات یہ ہے آخری لائن آرے ابھی تو بہت سوال کا جواب لینا ہے اس وقت میں آخری جی کہہ رہی ہے کانگریس کہہ رہی ہے آپ جانتے ہیں ممتہ کون ہے ممتہ جی وہ ہے جو سن اٹھاسی ستاسی کے اندر کانگریس ہی ہوا کانگریس کے اندر سچی ہوا کرتی تھی اور وہاں تانڈاؤ کر کے یہی مارکات کرتے ہیں کانگریس سے وہاں سے پھر الگ ہوئی ہے ڈاکٹر بولا پانڈے وہی پر سچی ہوا کرتے تھے میں ان کو جانتا ہوں رہا ہے چلی وہ سب جانتے کہ سرکار ہے پھر کس طریقے سے سر ایک اٹھ کر کے آ رہا ہوں پرداب چندرہ جی جو بھی کچھ ہوا اس کے نشپکش روپ سے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس کا ذمہ دار آخر کون اس کا ذمہ دار تو دونوں کو سوٹ کرتا ہے دراصل ایسا نہیں ہے کہ لڑائی ایسا ہی ہو گئی اچانک لیکن ممتہ کو یہ دکت ہو رہی تھی کہ دراصل کوئی اپنے اسٹیٹ کو بپوتی سمجھ لے یہ اس لوگتنطر کا دربھا گیا ہے کوئی آپ کے سٹیٹ میں ریلی کرنے آ رہا ہے آپ ہیلکاپٹر نہیں اترنے دیں گی کوئی آپ کے ہاں آ رہا ہے ریلی کرنے تو آپ اس میں بیچ میں بوال کرائیں گی ایسا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بوال جو ریلی کر رہا ہے وہ کرا ہی نہیں سکتا ہے اس کو سوٹ نہیں کر رہا ہے سوٹ تو کرے گا اسی کو جو بپکش میں ہے تو اس لیے ٹی ایم سی کو یہ سوٹ کرتا تھا اور ان کو کرنا ہی تھا اب رہی بات بندی کی آج رات میں بند کر دیا اسے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے 365 دن آپ لوگ چلاتے ہی رہتے ہیں کمل ہاتھی پنجا ایک دن پہلے بند ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کل تو بندی ہو جاتا ہے ویسے بھی شام کو اب رہی بات نشپکشتہ کی چناؤ آیوگ کی تو نشپکشتہ چناؤ آیوگ تو ہے ہی نہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نشپکشتہ چناؤ آیوگ ہوتا تو ایک طرف آپ کو لیف لیٹ باٹنے کے لیے منع کر دیتا ہے 48 گھنٹے میں اور دوسری طرف ایلاو کر دیتا ہے کہ آپ فل پیج آیڈ دیجئے تو نشپکشتہ تو بلکل بھی نہیں ہے فری اینڈ فیئر نہیں ہے مائیواتی جی صحیح کہہ رہی بھی لیکن اس بندو پہ نشپکش ہے کہ نہیں ہے یہ کہنا تھوڑا سا سنسا ایک آخری بات میں بتا دوں کہ جو آپ کہہ رہے تھے جمعیدار کون ہے وہاں کے ہنسا کا تو پردان منتری ایک سمیدھانک پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ریلی سے سموہدیت کیا کہ ٹی ایم سی کے گنڈے ٹی ایم سی کے گنڈے پردان منتری تو ایک سیوٹی بارڈی کے ہیڈ ہے پورے انڈیا کے ان کو جلور معلوم ہوگا ٹی ایم سی کے گنڈے انہوں نے تائیں کرا دیا تو ابھی تک جیل کے انہیں کاٹ رہے ہیں ٹی ایم سی کے گنڈے یہ پردان منتری کو شوبہ نہیں دیتا تھا یہ ہمارے پردان منتری کو کیونکہ ہمارے بھی ہے نا چلی پہ دیش کے پردان منتری چلیے میں سنجے جی کے پاس آ رہا ہوں سنجے جی بنگال کی ہنسا کے بعد کل چناؤ آیوگ نے جو کچھ ابھودپور فیصلے لیے اس میں دیکھا جائے سوال اٹھ رہے ہیں اور آپ لوگ پوری طریقے سے سوال اٹھا رہے ہیں وپکش پورا ایک جھوٹ نظر آ رہا ہے آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے دیکھیں کہیں کوئی اگر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور ستتا پکش کے پکش میں کھڑے ہونے کا سوال اٹھ رہا ہے تو نشید روپ سے ستتا پکش کے وپکش میں جتنے بھی دل ہوں گے سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے میں بھاجپا کے پروکتا کی بات سے اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کل پریانکا گاندھی جی کا روڈ شو نکلا پریانکا گاندھی جی کا روڈ شو نکلا اور کوئی دکت نہیں ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا پریانکا گاندھی جی کا روڈ شو نکلا اور بھاجپا کے کچھ کارکرتا وہاں کالا جھنڈا دکھا رہے تھے خیر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کالا جھنڈا پولیس بھی کنارے ان کو کر دیتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے ہماری نیتا تو اتر کے لوگوں سے گلے مل لیتی ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے پشیم منگال میں کیا ہوا پشیم منگال میں روڈ شو کی تیاری ابھوتپور کی گئی تھی اور اس میں اس طرح کا ویروت جو بھاجپا دوسری جگہوں پہ کرتی وہاں پشیم منگال میں بھی ترنمول کانگریس کے کارکرتاؤں نے اپنا ویروت کا ایک پیٹن وہاں تیاری کر رکھی تھی لیکن اس ویروت کے پرتیرود میں جو ان لوگوں نے جو وہاں پہ حملہ کیا وہ پورے دیش نے دیکھا ہے کتنی توڑ فڑ مچائی ہے بھاجپا کے کارکرتاؤں نے اور جو پردھان منتری جی جو بھاسا استعمال کر رہا ہے کہ ٹی ام سی کے گنڈوں تو میں بھی وہی بھاسا کا استعمال کر رہا ہوں کہ بھاجپا کے گنڈوں نے کالا جھنڈا دکھانے والوں کو گیٹ توڑ کر اندر دوڑا دوڑا کر مارا ہے توڑ فڑ کی ہے اور وہاں اشور چندر ویدیا ساکر جی کی مورتی کو توڑتے ہوئے پورے دیش نے دیکھا ہے اور اگر اس بات میں کوئی گلت بات ہے تو کیوں نہیں جو ہے اگر وہ ٹی ام سی کے گنڈے ہیں تو کیوں نہیں کاروائی کر رہا ہے کیوں نہیں سی آرکی ایف آپ کو بچا کے لیے آئی چلی اس پر بھی میں رائے روں گا کیوں نہیں کاروائی ہو رہی ہے ایک آرہاں میں جب آپ برش پترکار کے پاس بھی آجوں سب سے پہلے رتن منی سر بھی ہے رتن سر آپ نے سب کو سنا لیکن پشیم بنگال سرکار کی اگر بات کریں یا پشیم بنگال کی راجنیتی کی پرنیتی کی بات کریں تو جب کبھی بھی ستہ پکش وہاں پر پوری طریقے سے راج کرتا ہے جب کبھی بھی وپکش کبھی سمارانتر راجنیتی کرتا ہے یا مین سٹریم میں آنے کی کوشش کرتا ہے تب تب انساء کی یہ تصویریں سامنے آتی ہیں یہ اتحاس گواہ اس کا ہم سب کو یاد ہے کہ آٹھ سال پہلے جب ترنمول کانگریس نے وہاں تین درشکوں تک چل رہے لیفٹ پارٹیز کے رول کے کھلاف ایک سفل آندولن چلا کے اور ابودپور جناوی جیت حاصل کی تھی تب بھی یہ مانا جا رہا تھا کہ وہ جو تیس پہتے سال تک لیفٹ فرنٹ کا شاشن تھا بس پنگال میں وہاں پر ایک اجیبی طرح کا راجنیتی کلچر پیدا ہو چکا تھا جس میں کی ہنسا اور انٹیمیڈیشن ڈرانا دھمکانا اور اس طرح کی چیزیں کافی عام ہو چلنی تھی اور پیدا پنگال کے بارے میں جس طرح کی ریپورٹ ہمارے پاس آتی رہتی ہیں ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پر راجنیتی میں ہنسا ایک بہت ہی عام حصہ ہو چلا ہے جیسا کہ بہت سارے راجوں میں ابھی نہیں ہیں وہ شاید اس لیے کہ ویسٹ پنگال میں ساٹھ کے درشک سے آپ دیکھیں تو پہلے نقسلواد اور اس کے بعد پھر وامپنت کا شاشن اور اس کو گرانے اور اس کو ہٹانے کے لیے ٹی ایم سی دارہ بھی لگ بھگ اسی پرکار کی ہنسا کا اپیوگ کر کے تو آج جو سرکار وہاں پہ چل لہی ہے وہ کسی بھی طرح کے راجنیتی کی ویرود کو بہت زیادہ ٹولیریٹ نہیں کرتی ہے یہ ہم کافی پہلے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جیسے جو پنچائت کے چناؤ ہوئے اس میں بھی ہنسا دیکھنے کو ملی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پنچائت چناؤ کے دوران تمام سارے پرتیشیوں کو اپنا نومنیشن نہیں داخل کرنے دیا گیا اور وہاں کے ہنسا پہ کئی بار کئی طرح سے چنطہ ویکٹ کی جا چکی ہے تو کل ملا کے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر چونکہ ٹی ایم سی کے لیے بھاچی جنتہ پارٹی ایک پرامک چیلنجر بن کے اُبری ہے اسی لیے دونوں دلوں کے بیچ میں تناؤ کافی زیادہ ہے اور اس تناؤ کے چلتے دلیب جی کو دیکھتے ہوئے پچھلے تین دن سے جو حالات ہیں میں آ رہا ہوں دلیب جی کے پاس دلیب جی جو ہنسا اور آگزنی کی جو تصویریں وہاں پر پشیم بنگال سے کولکتا سے جو آ رہی ہیں اس کا آخر ذمہ دار کون ہے سوال یہ کہ ہنسا ہو رہی ہے آگزنی ہو رہی ہے چناؤ آیوگ اگر کاروائی کرتا ہے تو آپ لوگ اسی پر سیدھے سیدھے سوال اٹھاتے ہیں اور سیدھے سیدھے بی جی پی پر سوال اٹھاتے ہیں کہ بی جی پی کے کہنے پر یہ کاروائی ہو رہی ہے آخر ہنسا ہو رہی ہے آگزنی کوئی تو کاروائی کرے گا نا کہ یوں ہی ایسی چلتا رہے گا اور دیدی کی دادا گریے چلتی رہے گی دیکھیں ایسا ہے جہاں جہاں بھاجپا کی سرکار ہے ان پرانتوں میں دنگے نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا جہاں پر بھاجپا کی سرکار نہیں ہے وہاں پر دنگے ہو رہے ہیں تیس کا مطلب دنگے بھاجپا کروا رہی ہے نا اپنے ستہ گودھرا کانڈ کے بعد گجرات میں قائم آپ دنگے کی بات کیوں کرتے ہیں کہیں پہ بھی دنگا آپ چاہتے ہیں کیا وہاں پر ہنسا ہوتی رہے پشن بانگال میں یہ بتائیے اتنی دیر سے آپ نے یہ نگاہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بی جی پی کراتی بی جی پی کراتی ہے دیدی تو روک سکتی ہے اس کو نا دیدی ابھی الیکشن کمیشن کے پاس میں ہے اور یہ اسی لیے ان کے وہاں پہ جو کارکرم تھے کیونکہ وہاں پر پہلے سے ایسیتی بن سکتی تھی آج صد ہو گیا کہ جو ان کے کارکرم وہاں پہ روکے گئے دھار میں کنماد نہ پھلے اسی لیے ان کے کارکرم روکے گئے یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں گے ایک ابھی کارکرم مرچی سب سے زیادہ کس کو لگ رہی اگر کارکرم روکے گئے تو میں تو اس دن کا کارکرم دیکھ رہا تھا وہاں پہ سارے بھاج پائی خود اپنا ایک ایسی بیوستہ بنا دیئے تھے کہ دنگا کی اسی تھی خود بنایا تھے وہاں پہ تیم سی تو آپ کا ایلی ایو کیا کر رہا تھا لوکل انٹیلیجنس یونٹ کیا کر رہا تھا ابھی تو سارا کچھ انہائیو کے پاس ہے ابھی تو سارا کچھ انہائیو کے پاس میں ہے ابھی وہاں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور پھر ان کے کارکرم میں ہماری پارٹی کا کیا رول ہے ان کے کارکرم ہماری پارٹی کیا کرے گی دی ایم سی اس میں کیا کرے گی کارکرم ان کا تھا ایک چیز بتائیے آپ جو سیٹیں ان کی سندگ تھی وہاں پر جیسے بنا رہا سندگ تھا وہاں پہ ایک فوجی ایلیکشن لگنے جا رہا تھا اس کا پرچہ کینسل کروایا گیا رہاں میں دو بجے میٹنگ کر کے کروایا گیا وہی کنڈیسن بنگال میں ہے کیونکہ معلوم ہے کہ بنگال میں کچھ ملنا نہیں ہے ہنسا کے جریعے ہی کچھ حاصل کر سکتے ہیں دہائی لاکھ لوگوں کا چلیے مان لید کہہ دیجئے بڑے چھوٹے سے کہ زمین تلاشنے کی کوشش کر رہی ہے بات 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 ایک سیکنڈ دہائی لاکھ لوگوں کا کارکرم لگنوں میں کیوں نہیں کروایا گا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میں یہاں سے سیٹ جیت جاؤں گا کارکرم بڑے وہیں پہ کروایا جا رہا ہے دنگے وہیں پہ کروایا جا رہا ہے جہاں پہ انہیں یہ ہے کہ مجھے کچھ ملنا نہیں ہے یہ سب تائیں ہیں پہلے سے یہ کوئی آشر جوالی بات نہیں ہے میں بنگال کی جنتہ سے ایک دیویدن کرنا چاہوں گا یہ ابھی تک 84% اوٹ ہوا ہے میں یہاں سے ایک آوہان کرتا ہوں کہ اگلے ووٹنگ میں 90% تک اوٹ ہو وہاں پر لیکن جو ٹی ام سی کے کارکرتا ہوں نے جو سیچوشن کریٹ کیے اس سے کیا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ووٹنگ کا پرچیت بڑھے گا کیا بلکل بڑھے گا ہمیں مان کے چلتے ہیں جو پرچار کرتی ہے باجبہ کہ پردیس میں اتر پردیس میں بہت بڑی اصاصن ہے 50% ووٹنگ ہوئی ہے 14% ووٹنگ ہوئی ہے ہم 88% 84% پہنچ رہے ہیں ہم تو آقلن اسی سے کریں گے ہمیں آقلن اسی سے کرنا چاہیے اس مہاپرب کا آقلن ہمیں ووٹنگ سے کرنا چاہیے 15% کاسمیر میں ہو رہا ہے ابھی کاسمیر چھوڑ گیا ہے وہاں پہ بہت سوپیز کیا ہے ہم مشہ شکیوں سے پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے بھی کئی فیکٹرز کام کرتے ہیں لیکن کرنل صاحب جو تصویریں ہیں جو اشور چند ودیس آگر کی جب موٹی جوٹی اس کے بعد جو فوٹیج آئے ہیں اس میں کچھ پیجے پی کے کارے کرتا بھی تھے تو ایک شدتہ کے طور پر آپ لوگوں کی بھی زمیداری بنتی کہ ہاں کروائی ہونی چاہیے ان پر دیکھیں ابھی میں پرتاب جی کی باتوں کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور رتن مری سر کی باتوں کو آگے بڑھانا چاہوں گا پرتاب سر نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹی ایم سی کے گنڈے ہیں ان پر کروائی کریے آپ کو اسپسٹ ہو جانا چاہیے رتن مری جی کی باتوں سے کہ ایسی پرورتی رہی ہے بنگال کے اندر کہ جو پاور میں رہا ہے وہ ہنساتمت اسٹیٹیجی اپناتا ہے اور اسی کے تحت ممتا جی کر رہی ہے اب رہی بات کہ ان کو تو سب کو جیل میں ہونا چاہیے برکر صحیح آپ کر رہے ہیں آپ اس راجے کے بارے میں پرتاب سر بابہ بڑھانا آدمی ہیں آگرہ پوروک آپ سے نیویدن کروں گا کہ سر یہ بھی ہوگا لیکن حالات دیکھئے کہ جہاں پر چٹفند جیسے گھوٹا لے کے میں سچ دینے کے لیے ڈی جی پی نہیں جاتے ہیں سی بی آئی انکوائری کرنے جاتی ہے ان کو بھی اٹھا کر اریشت کر لیا جاتا ہے کیا آپ کو سنبھہ دیکھتا ہے کہ اس وقت دو دن دو دن کے اندر ہم ایسا کر دیں ہاں ایک لوگتانترک بیوستہ ہے تو جرور کہ ان کی سرکار ہٹائی جا سکے لیکن تب آپ کہیں گے جب لوگتانتر کی مریادہ ختم ہو گئی اسی لیے وہ نہیں ہو رہا ہے اب کہنا کیا جاتا ہوں میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بار بار دنگے کراتے ہیں تو کیا امیت ساہ جی لیچ میں اپنے آدمی لے گئے تھے کیا کہنے کے لیے آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں ہم بھی کرااتے ہیں یہاں چاہے لکھنا ہو وہ چاہے کوئی بھی پردیس ہو چاہے کوئی بھی دیس کے اندرہ جگہ ہو اپنا اپنا اپنے دین پر کرتے ہیں ہم لوگ یہی پر سپا کی ہوئی تھی بہت بڑی ریلی اور پھر کر کر رہے ہیں چلیے بات گھما دنگے کی بات آتی ہی کیوں ہے دنگوں کا دنش کون جھلتا ہے وہ تو عام جھلتا جھلتی ہے پرتاب چندرہ جی بلدیہ ساگر کی مورتی کو آپ نے دلوا دیا میں بھی مورتی کو لے کر بھی سوال کروں گا پرتاب چندرہ جی اب خود چناؤ آیو کئی نہ کئی وپکش کے چکر بیو میں پھنس گیا ہے کیونکہ وپکش بھی پورا ایک جوڑ ہوتا نظر آ رہا ہے اب وپکش کہہ رہا ہے چناؤ آیو کے چکر بیو میں میں پھنس گیا ہوں دراصل چکر بیو کچھ نہیں ہے اور نہیں چناؤ آیو پر کوئی فرق پڑتا ہے یہ کاروائی اس نے کیا ہے اپنے اتم بیویک سے اس کو پاور 324 میں اور اس پاور کا استعمال کرنے کے لیے نہیں تو پھر ریفری ہے کس لیے اگر وہ یہ بھی نہ کرے اور اس پہ سوال اٹھانا کوئی بہت زیادہ جائز نہیں ہے جہاں تک پرچار کا سوال ہے 365 دن کر کیا رہے تھے 5 سال سے پرچارے ہو رہا ہے 5 سال پرچار کر رہے تھے ایک دن اور نہیں کریں گے تو کون سی آفت ہو جائے گی اس کو جہاں اوڑ دینا وہ دے گا ہی لیکن وہ ایک بہانہ ہے کہ پرچار پردان منتری کے اب اتفاق ہے کہ ان کے ریلی کے بعد بند ہو رہا ہے بند ہونے کے لیے کوئی بہت زیادہ اس سے فرق بھی نہیں پڑے گا چناؤ آئے کو چکی ایک جسٹیفائی کرنا تھا کہ میں نے کوئی کاروائی کیا اس لیے اس نے بند کیا اس بند ہونے سے کون سا فرق پڑ جائے گا آج اگر بند ہوتا لیکن آروق تو لگانا ہی نا کی BJP کے اشارے پڑا آروق تو ابھی ہارنے کے بعد لگے گا ابھی تو ہارنے کے بعد لگے گا بیچارہ EVM EVM تو ایسا ابھی تو شروع ہوگا ابھی وہاں پر ابھی تھوڑا سا پیچھے ہے EVM سنجے جی راہول گاندی مایو باتی یہ سب ممتہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں سب کی باشا ایک ہے آیوگ BJP کی کٹ پتلی سا بن گیا ہے مجھے ایک سوال کا آپ جواب دیجے سنجے جی کل یہ پاملہ تین دن سے چل رہا ہے کل بھی دیکھیں آپ کے پروبکتہ نے ردیب سبجے والا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے پوری کلین چٹ دے دی TMC کو کلین چٹ تو دے دی لیکن کس آدھار پر دے دی ذرا یہ بھی بتا دیجے دیکھیں کوئی ممتہ بنر جی کے پیچھے نہیں کھڑا ہے ہر دل جو ہے اس بات کو لے کر چندت ہے کہ لوگتنتر آج خطرے میں ہے چناؤ آیوگ جو نشپک چھ آٹو نامنس بڈی ہے اور وہ فیصلہ لے رہا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے جو بھی فیصلہ لے رہا سنیے گا جو بھی فیصلہ لے رہا اس پر کوئی اعتراج نہیں ہے لیکن کچھ معاملوں میں وہ فیصلہ نہیں لے رہا ہے پرشن یہ ہے دوسری جی کہ چناؤ آیوگ نے فیصلہ لیا کہ وہاں پہ ایک دن پرچار ایک دن کم کر دیا گیا پرچار میں بھائی ایسی کیا امرجنسی تھی کہ ایک دن کم کر دیا گیا اور اگر امرجنسی تھی تو آج کا دن کیوں دیا گیا آج کا دن بھی اس کو روپ نگا لیتی چاہیتی دو دن پہلے اوپن کر دیتا سر میں آ رہا ہوں کرنے سار چلدی سے اچھا کہ سنجیر بھائی ابھی دلید کی دیکھا یہ آپ نہیں آپ چلدی سے کھڑے ہیں اور ہم لوگ تن سے کیونکہ سوال کے جواب ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکنے دی اور جی جی چلی کرنے ساپ میں جنر رکھنے دی ہم نے ہم نے اس کو رکھنے دی اگر کانگریس میں جو بھی جو دارے تہل دی منتر جی اٹل بیہاری بانچبہی کے ساتھ منتری تھی تو آپ کو کوئی دکھت نہیں دی تو یہ منتر جی پیاری بانچبہی کے ساتھ منتری تھی آپ کو کوئی دکھت نہیں دی ممتاب انرجی آپ کے ساتھ ہیں تو کوئی دکھت نہیں دی ممتاب انرجی بلکل یہ الگ 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 اچھے نویہ کیوں ہیں جب ممتاب ایجی پی کے ساتھ ہوتی ہے تب الگ تصویر نظر آتی ہے لیکن اس پوری قواعد کے بیچ ممتاب انرجی کی ریلیوں پر اثر پڑا جس سے ان کی باکلاہت صاف طور پر نظر آ رہی اور چناؤ ایک پر سوال کھڑے کیے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں مہمان ہمارے ساتھ بننے ہوئے بڑی بحث جاری ہے فورا ناظر ہوتے ہیں تو پہلے مایا وطی پھر کانگریس نے حملے جاری رکھے ایک طرح سے کہیں کہ خود ریفری ہی کھلاریوں کے چکریوں میں فس گیا ہے رتن مانی جی آپ نے سب کی بات سنی کل ملا کر کے اس پوری قواعد کے بیچ جو چناؤ آئے ہوگا ہے وہ کہیں نہ کہیں سب کا صاف ٹارگٹ بن گیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اس چناؤ میں علوگ جی ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ پورے دیش میں جو پولٹیکل ویروہ ہے راجنیتک ویروہ ہے وہ ایک ویکتی یا ایک پارٹی کا سارے دلوں سے ہے ایک طرف اگر بھاتی جنتہ پارٹی اور نریند مودی اور ان کی دو تین چار سہیوگی پارٹیاں ہیں لیکن بہت بڑی سنکھا میں کانگریس اس سے جڑے ہوئی پارٹیاں اور اس سے نہ جڑے ہوئی پارٹیاں بھی کیول وہ مودی کے خلاف ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کسی بھی راج میں جہاں پر بھاتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی راجنیتک کانٹروورسی میں انوالو ہونے کا کوئی سنکیت ملے تو مجھے لگتا ہے کہ اس موقع کے بعد میں ساری راجنیتک پارٹیاں وہ بھاتی جنتہ پارٹی کے خلاف مرچہ کھول دیتی ہیں کیونکہ ان سب کو آپ دیکھیں چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ سپا ہو بسپا ہو یہاں تک کی جو لیفٹ پارٹیز ہیں آپ نے دیکھا ہوگئے سی پی ایم بھی اس سمیں بی جے پی کے خلاف یعنی کہ وہ اپروک چھروپ سے وہ ٹی ایم سی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس سمیں ہمارا ویرود کیول اور کیول بی جے پی اور موڈی سے ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جے پی اور موڈی کے راجنیتک ویرود کی وجہ سے ساری پارٹیاں چونکہ ایک قرف ہیں اور اس لیے ایلیکشن کمیشن کو ٹارگٹ بنا کے سیدھے سیدھے بی جے پی کو نشانے پر لیا جا رہا ہے ایلیکشن کمیشن تو ٹھیک ہے ایک مشیندری ہے جو چنال کرو بی جے پی کو کہی نشانے پر لیا جا رہا ہے میں دلیب جی کے پاس آ رہا ہوں دلیب جی یہ بات میں یوں ہی نہیں کر رہا ایک سیدھے سے سوال کا جواب میں چاہوں گا کٹ ٹو کٹ سوال کا کٹ ٹو کٹ جواب جب پردھان منطری جب مورتی کو لے کر کے بی جب پردھان منطری نے خود کہا کہ پنچ دھاتو سے بنی بھو مورتی کی ستھاپنا کریں گے وہ بھی ممتہ بنر جی کو نہیں منظور تو چاہتی کیا ہے آخر مورتی دو سو برس پرانی مورتی یہ الگ بی بات کا وشہ ہے کس نے توڑی کس کے کارے کس نے توڑی یہ تو اسپش ہو گیا کس نے توڑی بیڈیو کلپک میں آ رہا ہے بلکل 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 بھاچپن نے توڑا ہے تو اسپش ہو گیا کس نے توڑا آپ نے ہے بچانے ہی اور موتے کو اور موتے بچانے کا پردھان اور اسی میں آپ نے لہران کر دیا آپ کو دوڑے ہیں اسی کلیبہ میں اسی کلیبہ مورتی نہیں آپ کس توڑا ہے اچھا دلیب کی میرے ایک سوال کا جوان دیجے مورتی توڑی گئی ٹوٹی جب دیش کا بردھان منتری کہہ رہا ہے اس مورتی کو بنوانے کے لئے تو پھر آکر دکھت کیا دلیب جی میرے ایک سوال کا جواب میں کندل صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میرے پاس میرا جواب مرہ جواب جو سمیتا رہی ہے ٹھیک ہے مجھے دلیب جی ایک سوال جب مورتی بنوانے کی بات کی جا رہی تو پیم موٹی دوستو سا پرانی اعتیاس دھرور کو واپس لا سکتے یہ سوال ممتہ بیرانجی کیوں اٹھا رہی ہے کیوں اسمیتا سے جوڑ رہی ہے اسمیتا کا سوال اسمیتا کا سوال ہے اس لئے جوڑا جا رہا ہے وہ اسمیتا کا سوال ہے وہ توڑی کیوں گئی ابھی بریدی بریدی نہیں نہیں اچھا یہاں پہ تھوڑی در کو مال لیتے ٹوٹ گئی چلیے آچھا اس سوال کو ایسے کر توڑ گئے میرے سوال کو جواب دیجئے بنگال سرکار اس کے لئے سکچا مہمورتی بنانے کے لئے بنگال سرکار سکچا مہمورتی بنانے کے لئے چھٹفان کھوڑالے کے پیسے بنائیں گے چھٹفان کھوڑالے کے پیسے تو آپ کی پلٹن چلا گیا مکن راہ سارا پیسے لے گیا آپ کو مددتی جن کو آپ نے پیسے لے گیا پیسے لیا مکن راہ سکھٹی کھوڑالے کے بکن راہ سرکار سارا چھٹفان کھ�� python سرکار کھوڑالے کے شل ش Army آپ کی پتی کیا کین سرکار سے مہم ہمیں کوئی بواد نہیں ہے یہی بات ایسا کبھی نہیں ہوا ہے 324 کا اپیوگ بھی آج تک چناؤ کمیشن نے نہیں کیا ہے یہ اپنے حساب سے بھاجپا کے دباو میں آکے چناؤ آیوگ یہ اپنی ساری کاروائی کر رہا ہے 24 گھنٹے پہلے 324 کا اپیوگ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں بنکا ہے ڈلی کی میرے ایک سوال کا آپ جواب دیجئے آ رہا ہوں بس چھوٹا سوال کا جواب پہلے کیونکہ جب ایک دیش کا دان منتری جب کتنی دیش کی سب سے بڑی مورتی لگوا سکتا ہے تو کوئی مورتی تڑھوائے گا کیا یہ بھی سوچنے والی بات ہے یہاں پر میں کوئی رانجیتی بحث نہیں کر رہا ہوں میں مورتی کا بیروت نہیں کر رہا ہوں میں مورتی کا بیروت نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کیا یہی ہنسا چاہتے ہیں کیا یہی آگزنی چاہتے ہیں کیا مورتی لگا کے کونسی راستی اکتہ کی مثال قائم پہ نے بتایا آپ اور جو ہو رہا یہ راستی اکتہ اسے کہیں گے کیا آلوک جی آلوک جی آلوک جی آلوک جی آلوک جی آلوک جی یہی پر میں ہوتی جی مونڈی کاردی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا مورتی کا لیکن تتکال سپا نے اس کو لگایا ہم لوگوں نے کمی کچھ نہیں بولا آپ خود توڑتے بھی ہو سرکار پیسہ دے رہی ہے اس کو لینے کو بھی تیار نہیں ہو پیسہ دینے ایک طرف کہتے ہو جو پیسہ نہیں ہے چٹھپنڈ گھوٹالے کرتے ہو کئی سے کئی سے کئی سے کام کر رہا اور جو ایک بات رتن مانی جی نے کہی جی رتن مانی جی نے ایک بات کہی تھی سن لیجئے رتن مانی جی نے ایک بات کہی تھی کہ سب کے سب چکپوری کی پوری شماعت جو ہے یہ ملاؤٹی ہو گئی ہے کیونکہ بنگال میں ایک کہاوت ہے سر بنگال میں کاسیپور جگہ ہے میں جاہوں کسیپور میں کچھ دی بچپن میں رہا وہاں کہا جاتا ہے کہاوت کہ بھوکا بنگالی بات اب یہ جتنے مہا ملاؤٹی ہیں مال تو مل نہیں رہا ہے بات بات تو یہ سب کے سب بھوکے ہیں بھاج بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ سنیں گے ٹی ایم سی اور بی جے پی آپ جرہ سنے گی کانگریز رکھے کانگرز صاحب ٹھیک ہے کانگرز صاحب میں سنجے جی کے پاس آ رہا ہوں سنجے جی یہ بتائی جو آج ویپکشی اکتہ جو آپ لوگوں کی ایک ساتھ دیکھی چناؤ آئیوک کو لے کر کے لگے ہاں تو ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ 23 ماہ کے بعد بھی یہ ویپکشی اکتہ برقرار رہے گی قائم رہے گی میں چاہوں گا کہ میں جب بولوں تو تھوڑا شانتی بنائے رکھیں یہ کس سے آپ نے میں سب سے کہہ رہا ہوں چلیے ٹھیک سب سے زیادہ 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 اگلی آواز سنجے جی کی چلیے سنجے جی اپنی بات تے 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 مئی سے پہلے جس کو جن دلوں کو مہا ملاؤٹی کہا جا رہا ہے آلوک جی تے مئی کے بعد دیکھئے گا بھاچپا اور ماننی موڈی جی ان کو ضرورت پڑے گی گڑ بندن کی جس گڑ بندن کو جنک شبد استعمال ہو رہا ہے مہا ملاؤٹی تے مئی کے بعد دیکھئے گا گڑ بندن کی اپیوگیتہ ہوتی کیا ہے پہلی چیز دوسری چیز مہا گڑ بندن چناؤ آیوگ کے پیچھے نہیں امید نہیں کر رہا ہے وہ نصپک فیصلے کی امید کر رہا ہے اس کی مانگ سبھی لوگ کر رہے ہیں اور اسی کی مانگ آپ ایک بات بتائیے سب پہ سب پہ کاروائی ہوئی جتنے وہاں پہ سکایتیں گئی سب پہ کاروائی ہوئی لیکن ماننی موڈی جی اور امیشہ دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر نجانے کیسی باتیں کی اس کے نام پر انہوں نے ووٹ مانگا پلواما سینا کے نام پر سکایتیں آپ ہی کی تو سرکار تھی سرکار جب سرکار آپ کی تھی سینک مرتے رہے آپ نے پیچھے مر کے نہیں دیکھا میں پھر نام لینا چاہوں گا راجیو گاندھی جیسور راجیو گاندھی جیو وردھنا ایک آٹ کیا انہوں نے 87 میں اور پوری ہندوستان کی پھوج جس کے پاس نہ اس سمجھ یہ کہنا ہے کہ سمجھ سمجھ رہے چلیے میرا یہ مطا نہیں ہے جو سمجھ نہ ہوگا چلیے ہوگا بہت بھائی پشیم منگال میں چلی گی بہت یہ پہ دی بیٹ پہ شانتی بنائے رکھیے پرطاب چندرہ جی اس سمجھ کوئی سمادان ہے کیونکہ آپ تو اس طریقے سے لگاتا چنو اس سے بہت رہے سر ہوگا کننل صاحب نے ایک تا دکھاتے ہیں اور اپنے نمبر بڑھواتے ہیں اپنے آقا کے ہاں تاکہ کل کو چناؤ چند مل جائے یعنی ٹکٹ مل جائے یہ پوری قواہیت ہے یہ آج نہیں دس سال بات سمجھیں گے ایک اپاہ ہے دوسرا اپاہ یہ ہے کہ چناؤ آئیوں کو نشپکچ رکھا جائے جو میں آپ کو داران دے دوں جو ابھی کمیشنر ہیں سوشیل چندرہ اسی یوپی میں آپ سی بی ڈی ٹی کے چیئرمین تھے ان کے اوپر آروپ تھا اور اس کو اپنے چیئرمین ترنت گفٹ کر دیا اروڑا جی یہی موڈی جی کے ساتھ کام کیے ہیں اور بہت ان کے بشواس پاتھ تھے کہنا نہیں چیئے یہ بس بتا دی رہا ہوں کہ وہ گڑ بندن میں ہے چناؤ آئیوں بھاچپا کے بس بلے نہیں ہوا بس اتنے سمجھئے لکھنو میں ایک چودہ لوگوں کی لسٹ جاری ہوئی اور دوسرے دن پندرہ لوگوں کی لسٹ جاری ہو گئی یہ ریٹرننگ آف سر کیسے کر سکتا ہے اور چناؤ آئیوں سیدھا سا جواب میں ورش پترکار کے پاس آنا سر جو پوری طریقے سے چناؤ کو لے کر کے کارپیالی پر بھی سسٹم پر سوال اٹھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں کتنے جائز ہیں دیکھیں چناؤ آئیوں کے کام کرنے کے طریقے پر اور خاص طور پر جلے لیول پر اگر آ جائے یہ تمام سارے راجوں میں جو چناؤی پرکریا ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہر چناؤ میں سامنے آتی ہیں بڑی تھوڑی آشتر جنک بات ضرور ہے لیکن چاہیے لوگ سبا کو چناؤ ہو اس کے پہلے کئی راجوں میں ویدان سبا کی چناؤ ہوئے جو جو چناؤ یہ چناؤ آئیوں کے کرواتا ہے اس میں کہیں نام غائب ملتے ہیں کہیں کچھ اس میں آلٹریشن ہو جاتا ہے کہیں کوئی نام کہیں کے بجائے کہیں پایا جاتا ہے کہیں سیرے سے کچھ نام غائب ہوتے ہیں تو اس میں گڑھ بڑیاں تو ہوتی ہیں وہ خاص طور پر اس لیے مجھے لگتا ہے علوگ جی کیونکہ چناؤ آئیوں کے پاس اپنا سٹاف ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے دیش میں ان کو لگا کے اور یہ سارے کام کروائے یہ سارے کام انہیں پردیش سرکار کے جو ادھکاری اور کرمچاری ہیں ان سے کروانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ان کو اس کا ایک سسٹم ہے کام کرنے کا تو مجھے لگتا ہے کہ چناؤ کروانے کے لیے یہ جو مشینری ہے جس میں چناؤ آئیوگ ہے اس کے پاس جو بھی ادھکار ہیں وہ اور ان کے پاس جو مین پاور ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سرکار پہ اور راجیوں جب ادھکاروں کی بات کرتے ہیں تب کہیں نہ کہیں چناؤ آئیوگ کتنا بے بس کیوں ہو جاتا ہے اور اسی کا فائدہ نیتا اٹھا لیتے ہیں کیونکہ چناؤ آئیوگ کی بات کریں پچھلے دن چاہیں بات کریں اگر کاربائی کی تو کسی کو 42 گھنٹے کی پرچار سے روکا گیا تو کسی کو 48 گھنٹے گیا نیتا بھی اب سمجھ گئے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا ہے بلکل بلکل مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چناؤ آئیوگ کے جو ادھکار ہیں وہ ابھی بھی کافی سیمیت ہیں اور جیسے کی اگر کہیں پہ شکایت آئے کسی بھی طرح کی تو ان کو ترنت نرنے لینے کا ادھکار ہونا چاہیے اور اس کے پاس کچھ ایسے پاورس ہونی چاہیے چاہے وہ جوریشیل ہو چاہے وہ میجسٹریل ہو یا اس کے پاس اپنی فورس ایک ہونی چاہیے اپنی 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 پوری ٹیم ہونی چاہیے جس کے ادھاک پر وہ پورے دیش میں سوطنططہ پورک چنائے کروائے پرتاب چندرہ جی کیا واقعی میں شکتیاں بڑھانے کی ضرورت ہے اگر شکتیاں بڑھیں گے تو شاید اس طریقے کی تصویر نظر نہیں آئے گی جو وپک سمجھا وپک سوال اٹھا رہا ہے سیمید سکتی ہے اس کے پاس اس کے پاس اچھا سکتی نہیں ہے میں صرف دس سکڑ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا پورے دیش میں جتنے بھی نومینیشن ہوئے ہیں ان نومینیشن میں پچھتر پرشنٹ خارج ہوا دوسری چیز چناؤ آئے ہو کچھ نہیں کر سکتا تو نیتیاں تو ایک بنا سکتا ہے دلی میں پنجاب میں ہریانہ میں الگ نیم یو پی میں دس لوگوں کو لے کر کے جانے کا پرابیدھان بنایا گیا سسریر جبکہ دلی میں دس لوگ لے کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ایک چناؤ پورے دیش میں ہو رہا ہے تو نیم آولی ایک نہیں ہو سکتی ہے اس لکھناؤ میں چودہ لوگوں کا ایک دن اسکٹنی کے دن نکالا گیا یہ بائیمانی کی حد ہے رات بھر میں ایسا کیا ہو گیا کتنی اٹیچیا پہنچ گئی دوسرے دن پندرہ لوگوں کا لسٹ جاری کر دیا گیا یہ تو چناؤ آئے ہو کر سکتا ہے اس میں سکتی کی کیا ضرورت ہے اس کے پاس 324 کی سکتی معمولی ہے وہ اپنے آپ میں سویمبھو ہے جو وہ بول دے گا وہ قانون ہو جائے گا آج اس کی یہ پاور ہے پاور کی کوئی کمی نہیں ہے اچھا سکتی نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے جس کی سکتہ آئے گی پرطاب جی جب جب پاور دکھاتا ہے تو کس طریقے سے سوال بھی کےچوہ ہے چھوٹی پارٹیوں کے لیے اور نردلی کے لیے بڑی لوگوں کے لیے کےچوہ ہے چھوٹوں کے لیے ساپ ہے کے اندریل چناؤ آئے کےچوہ کے مطلب غلط میں سمجھے گا کے اندریل چناؤ آئے کےچوہ کےچوہ جو ہے وہ اپنی کارہوں کو کرینی پا رہا ہے بھرتی ہی اس لیے ہوا ہے کرپا پاتر پہ جو ستہ دھاریت ہے انہوں نے بھرتی کیا سی بی ڈی ٹی سے ہٹا کر سوسیل چندرہ کو کیوں لیا جب لگاتار سرکار کی منچہ پر کسی بھی طریقے کا کوئی سوال نہیں پھر بھی آخر کس طریقے سے ایک چناؤ آئے پر سوال اٹھا ہے یعنی کی پوری مشینری پر پورے سسٹم پر پورے تنت پر یہ سوال اٹھایا ہے اور اس میں ساموشہ ویپکش ایک ہے دیکھئے جو پرتاب بھائی کا ہے دو باتوں مجھے سمجھنا آ رہی ہے کہ ایک تو فوتو سسٹم ہونا چاہیے سجھاؤ ہے سب کے سامنے مجھے لگتا ہے بیچار ہونا چاہیے ستھلتا ہے اس پر بھی بیچار ہونا چاہیے ایک رتن مڈی سر نے کہا کہ یہ تھوڑا بہت تھوڑا بہت ہو رہا ہے یہ کمیاں ہیں سیسن سار نے اس کی بڑی اچھی سروعات کری تھی آدمیوں کا چناؤ آئے آئے جاسمان کا نام لیا جاتا ہے لیکن یہ چیز کہیں نہ کہیں آلوک جی بڑی اسپسٹ ہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی بنام ادرس کا چناؤ چل پڑا ہے اور ایسے چھن چناؤ یہ لوگ بنا دیئے اس کو کہ سمپردائی یہ ہے ہم کو سمپردائی کہتے ہیں گھوٹالے باز یہ ہے رائیفل 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 جلاتے راتے رائیفل ہوتے ہیں یہ راپل راپل کرتے ہیں اور اس کے بعد نیٹ کلین بنے ہوئے ہیں یہ ایک دم ففید انتے کی میرا چکنے ہیں سارے گھوٹالے باز رہاں ساہل کرنے ہیں بہتانی کون سی واشی مسئل لگا رکھتے ہیں سارے اپرادی ابھی اتن پردیس میں ان کا پردیس اپردیس کیا ہے یہ بات آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں ایڈی آر کی ریپورٹ آئیے اس میں ہر پارٹی میں کم ہے کسی میں کم نہیں ہے آپ تو کہہ رہے ہیں سارے ایک پار یہ جو جتنا آپ نے آپ کو باق ساتھ بتا رہے ہیں اس پر پرشن کھڑا کر رہا ہو چناؤ آیوک چناؤ آیوک بھائیواتی جی نے آج چی کہا سارے ایگر کر کے آیوک میں آ رہا ہو سنجھے آپ کے پاس بیار ہو دلیب جی آپ کے پاس بیار دلیب جی ایک بات بتائیے نشانے پر آیوک ہے یا بی جی پی ہے اس سوال کا جواب بس دلی اب میں جس سے پوچھو وہ ہی دے گا جواب نشانے پر آیوک ہے آج کی تاریخ میں اور میں نبیدہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جب ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں تو پورا دیس دیکھتا ہے اور میرے بھائج پا کے پرباکتہ مہود ہے بار بار ڈیبیٹ کو ڈشٹرپ کرنا ہے آپ لوگ فشترکتا کرنا ہے نہیں میں پول رہا تھا آپ لوگ بولنے نہیں چاہے کیوں نہیں بولنے آپ لوگ بولنے نہیں دیتے ہیں آپ لوگ پر آجات نہیں کرنے دیتے ہیں دیلیب جی میں آپ کو موقع میں ہوسٹ ہوں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میں سب کو برابر موقع دے دیلیب جی کو اپنی بات رکھنے دیجے چلیے میں نبیدہ سروپ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو پورا دیس دیکھتا ہے آیوک کے نشانے پر کیا ہے آیوک یا بی جی پی نیسی طرح سے پرطاب جی نے جو بات کہی کہ کیچوہ ہو گیا ہے اپنے حساب سے ساری عدکاری سیٹ اپ کی گئے ہیں جبکہ یہ پہلے سے نرداریت تھا کہ کوئی بھی دھارمی کنمات نہیں پھیلائے جائے گا اس ریلی میں دیکھی ہے دھائی لاکھ لوگوں کی ریلی میں پورا دھارمی کنمات کو پھیلانے کا پورا پریاس کیا گیا پورا پریاس کیا گیا اور اس میں سفل بھی رہے وہاں کی بنگال کی جنتہ کے ساتھ جو انیائے اس پارٹی کے دوارہ کیا گیا یہ پارٹی ایراشت سائد اس پارٹی کو کبھی ماف نہیں کرے گا کوئی ضرورت نہیں کی اس جواب جنتہ دے گی اس جواب کا جنتہ دے گی آنے والے سمیں میں تو جہاں بھی جا رہا ہوں ڈیبیٹ میں آوان کر رہا ہوں سنجد جی جو بھی کچھ ہوا اس وپکشی ایکتہ کا راست کی آخری ابھی بتا دیجے کوئی ڈیل ہوئی ہے کیا کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے دیکھیں وپکشی ایکتہ آپ اگر دھیان دیں تو سونیا گاندھی جی UPA کی چیئر پرسن UPA1 سے تھی اور آج بھی وہ UPA کی چیئر پرسن ہے دیکھئے بھاچپا نے سب سے پہلے NDA بنایا جب اٹل جی کی تیرہ مہینے کی سرکار گر گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہم اکیلے بل پہ سرکار نہیں بنا پائیں گے انہوں نے جو ہے NDA بنایا اور کئی دلوں کو اپنے ساتھ جوڑا کہا جا کہ اس کو کانگریس نے بھی فالو کیا انہیں بھی لگا کہ اکیلے دم پہ اس سمیں دیش میں سرکار بنانا ممکن نہیں ہے اور دیش میں چھتری دلوں کا بھی محتوہ بڑھا ہوا ہے تو شیملا ادھیویشن کانگریس کا ہوا اور انہوں نے بھی UPA کا نرمان کیا اور UPA آج بھی چل رہا ہے UPA کے 21 دل آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے لگاتار دو سالوں سے ہر ماملے میں ایک ہے اور جب لوگتنت پہ سوال کھڑا ہو رہا ہے ED ہے CBI ہے یہاں تک کی سپریم کورٹ اس پہ بھی سوال کھڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی چار چار جج پریس کانفرنس 324 پہلی بار لگا ہے تو سپریم کورٹ کی چار جج پریس کانفرنس کرنے پہلی بار آئے 2014 کے بعد میری بات پر جلدی سے جلدی سے UPA کے دل ہیں یہ لگاتار پچھلے دو سال کہا جائے UPA 2004 سے ہر ایسے مددے پہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ بھاجپا کا ویروض نہیں ہے اور بھاجپا جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ اکیلے چل رہی اکیلے کہیں بھاجپا نہیں ہے بھاجپا کے ساتھ اکتاری جو آروپ لگنے کیا چناؤ آئے ویجی پی کی اشارے پر چل اللہ سر کیا کہیں گے سر جلدی سے سمیں بہت کام ہے بہت کام ہے جلدی سے سر میں ناکو پورا موقع کیا جب ہم پرشن کھڑا کرتے ہیں اور یہ ہمارا بھپرش کے دل کھڑا کرتے ہیں بھاجپا پتا نہیں کیوں ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے یہ تو سکتا ہوتی ہے آپ لوگ اس کے ساتھ کھڑے اور کلین چٹ بھی دے دیتے ہیں بینہ کسی آدھار کے چلیے سر ایک فائنل کومنٹ سر جس کلم سے نامانکن پتر بھرا جاتا ہے وہ کلم چناؤ آئیوگ نے کانگریس اور بی جی پی کو دے دیا ہے اسی لئے ان کا کوئی پرچہ نہیں کھاریز ہوتا ہے باقی سب کا کھاریز ہوتا ہے دوسری چیز چناؤ آئیوگ نے اس بار ایک مہتپونڈ چیز بتائی تھی ردن سر اس پہ دھیان دیجئے گا کہ جو بھی اپرادی چھوی کے ہوں گے وہ اٹھالیس گھنٹے پہلے ایک پبلیس کریں گے الیکٹرونک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ کہ یہ یہ ان کے اوپر اپراد ہے پورے ہندوستان میں ایک بھی پبلیس نہیں ہوا جبکہ اپراد کی چھوی 33% لوگوں نے نامانکنے چلی کرنل صاحب ایک فائنل کومنٹ کی کل ملا کر بنگال میں ممتا کو کیا واقعی میں ہار کا خطرہ لگ رہا ہے اور جس کی وجہ سی سب ہو رہا ہے بہت سنچے پہ جلدی سے اور پوری سرکار بن رہی ہے ان کے جتنا بھی یہ انماد پھیلائیں گے جتنا بھی یہ کریں گے ایک فائنل کومنٹ جلدی سے 30 سیکنڈ میں اس حملے کا ذمہ دار کون ہے جی جلدی سے سر میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ حملے کی ذمہ دار وہ راجنیتک پرچھتیاں ہیں جس کے چلتے ترنمور کانگریس اور بھاشپا کے بیچ میں اتنا زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک سڑک سے اگر ایک گجرے گا تو دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے اور اگر ایک سرکت ایک ناری دیے جائیں گے تو دوسری طرف سے پترہ ہوگا تو دونوں پارٹیوں کے بیچ میں جو راجنیتک تناؤ ہے وہ بلکل چالتے ہیں لیکن اتنا سب ہو رہا ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم آج کے بعد چلیے بہت بہت شکریہ رتن جی آپ کا بھی کنرل صاحب آپ کا بھی پرطاب جی آپ کا بھی بھی لیٹ جی آپ کا بھی سنجھے جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو آج پہلے مائے وطی پھر کانگریس نے حملے جاری رکھے ایک طرح سے کہیں کہ خود ریفری ہی کھلاریوں کے چک ریویو میں پھستا نظر آ رہا ہے بڑی بیس میں اتنا ہی نمسکار